پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے سات میچیں صرف بقایا ہیں اور چار ٹیموں کا ہے یہاں پر فیصلہ ہونا باقی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز، پشاور، ظلمی، سلامبہ، یونائٹی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں آس لگائے بیٹھی ہیں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ پلی اوفز کی جو ریس ہے اس میں کوالیفائی کر سکیں دو ٹیمیں ہیں، ان کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے ملتان سلطانز جو کہ پچھلے سال رنر اپس رہی تھی وہ پہلی ٹیم بن چکی ہے پلی اوفز کے لیے کوالیفائی کرنے والی اور لاہور کلندرز جو کہ دو سال کی چیمپئن ٹیم تھی وہ سب سے پہلی ٹیم بن چکی ہے جو کہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہے پی ایس ایل نائن پلی اوفز کی ریس سے تو ٹو ڈیفرنٹ یہاں پر ہمیں سنیریوز دیکھنے کو ملے ہیں پچھلے سال جن ٹیم انہیں فائنل کھیلا تھا ایک ٹوپ پر ہے ایک بوٹم پر ہے اور بیچ والی جو چار ٹیمیں ہیں ان کی تقدیر کا فیصلہ کچھ ہی دنوں میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کون سے میچز بکایا ہیں اور پوائنٹس ٹیبل کی کیا صورتحال ہے کون سی ٹیم کے پاس زیادہ چانس ہے کالیفائی کرنے کا فور دی پلی اوفز ریس اس ویڈیو میں ہم اس سوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں میرا نام ہے فکرہ سی باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوا کہتا ہے یوٹیوب چینل اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ چیکے سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دوائیں تکے پی ایس ایل کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں آپ کہیں مس نہ کر دیں پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نظر ڈالیں تو سب سے ٹوپ پر ملتان سلطانس کمفرٹیبلی بیٹھی ہوئی ہے دو میچے صرف ہوہ رہے ہیں آٹھ میں سے چھے میچے جیت کے بارہ پوائنٹس ہیں ان کے پلس 0.967 کا نیٹران ریٹ ہے یعنی وہ کالیفائی کر چکے ہیں نیٹران ریٹ بھی کافی اچھا ہے دوسری ٹیو میں کوئٹا گلائیٹر سات میچے انہوں نے کھیلے ہیں چار جیتے ہیں اور ایک ان کا جو ہے وہ واش آؤٹ ہو گیا تھا نو پوائنٹس ہیں ان کے مائنس 0.094 کا نیٹران ریٹ ہے نیٹران ریٹ تھوڑا سا خراب ہے لیکن اب ان کے تین میچے بکایا ہیں اور سیکنڈ پوزیشن پر بھی ہیں تو زیادہ مشکلات کوئٹا کو پیش نگرہ ہے کہ نہیں آئیں گی آگے ہم دیکھیں گے کونسی ٹیم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے فور دی پلیوز کوالیفیکیشن اس پر بات کریں گے شاور ظلمی کی بات کریں تو آٹھ میچے دونے نے کھیلے ہیں نو پوائنٹس ہیں ان کے بھی اور نیٹران ریٹ جو ہے وہ مائنس 0.384 کا ہے نیٹران ریٹ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا خراب دیکھنے کو میر رہا ہے اسلام بھائی نیٹران ریٹ کی بات کریں تو آٹھ میچے وہ کھیل چکی ہیں پوائنٹس صرف ساتھ ہیں ان کے اور نیٹران ریٹ جو ہے وہ بہتر ہے باقی ٹیموں سے پلس 0.163 کا ہے کراچی کنگز نے سات میچے اس کے لئے ہیں چھے پوائنٹس ہیں نیٹران ریٹ ہے مائنس 0.184 جو کہ اوپر وڑی جو ٹیم ہے ان کے رینج میں ہی ہے کہیں نہ کہیں لاہور کلندر جو کہ ڈسکوالیفائی ہو چکی ہے آٹھ میچے اس کے لئے ہیں صرف تین پوائنٹس ان کو ملے ہیں بھی تک مائنس 0.682 کا نیٹران ریٹ ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں لگ تو رہا ہوگا کہ شاید کراچی کنگز جو ہے وہ سب زیادہ مشکلات میں ہے لیکن ایسا بات نہیں ہے ویڈیو میں مائچز کون کون سے بکایا ہیں اور آج کا مائچ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے اسلامبہ یو نائیڈر ورسیز کراچی کنگز جو کہ ایک طرح سے کہلیں کہ کوالیفائیر ٹائپ کی سیچویشن رکھ چکا ہے جو ٹیم یہ مائچ جیتے گی کافی زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائے گی پلی آس میں کوالیفائیر کرنے کے لیے آگے جو میچز ہیں وہ پشاور ظلمی ورسیز کوئیٹا گلائیڈییٹرز کا ہے جو کہ اگین ایک نمبر ٹو کی جو پوزیشن ہوگی اس کے لیے کافی امپورٹنس کا حامل رکھے گا کیونکہ جو ٹوپ ٹو میں دو ٹیمیں آتی ہیں ان کو دو چانسز ملتے ہیں فور دی کوالیفیکیشن اور فائنل تو وہاں پر یہ میچ کافی امپورٹنس اس لحاظ سے رکھتا ہے کراچی کینگ وسید لاہور کلندر کراچی کے لیے ایک امپورٹن میچ ہوگا لاہور کے لیے شاید ویسے رائیولری ہے تو لاہور کے لیے بھی ہوتا ہی ہے کہ کراچی کو ہرانا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ایک کراچی جیتا ہے ایک لاہور جیتا ہے دو میچے میں سے پھر اس سال کراچی ایک میچ جیت چکا ہے تو لاہور کے لیے تھوڑا سا یہ بھی ہوگا کہ کراچی کے ہوم گراؤر میں جا کر ان کو ہرانا ہے تو وہ سینریو لاہور کے لیے بھی رہے گا اسلامباد یونیٹر ورسے ملتان سلطانس کا میچ اسلامباد کے لیے کافی امپورٹنس یہاں پر رکھتا ہے لاہور کلندر ورسید کوئٹا گلائیڈیٹرز شاید اس کی اتنی اہمیت نہ ہو کوئٹا والے اگر فستے ہوں کہیں پر تو ان کے لیے امپورٹنس وہاں پر آ سکتی ہے پشاور ظلمی ورسید کوئرارچی کنگز اگین یہ ایک امپورٹنس میچ ہوگا ملتان سلطانس ورسید کوئٹا گلائیڈیٹرز یہ ٹوپ ٹو کے لیے ایک امپورٹنس میچ ہو سکتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں باری باری تمام ٹیموں میں سے کس ٹیم کو کیا چاہیے سب سے پہلے کوئٹا گلائیڈیٹرز اوپر سے آتے ہیں تو کوئٹا گلائیڈیٹرز نو پوائنٹس ہیں ان کے ابھی تین میچز بکائے ہیں تو تین میچ سے ایک بھی میچ جیتی ہے اگر کوئٹا گلائیڈیٹرز تو دیکھن کوالیفائی فور دی پلی آفز تو ان کو زیادہ کچھ میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک میچ تین میں سے دیکھن ایزلی وین وہ جیتے ہیں تو وہ کالیفائی کر جائیں گے پلی آفز کے لیے اگر ٹوپ ٹو میں آنا ہے تو شاید ان کو دو میچز جیتنے بڑے ایون وہ ون میچ سے بھی آ سکتے ہیں تو ارسال نیٹرن ریٹ بھی ان کا بہتر ہی ہے تو اگر ایک میچ وہ جیت کے ٹوپ ٹوپ میں بھی آ سکتے ہیں پشاور ظلمی کو کیا کرنا ہوگا پشاور ظلمی کے ابھی دو میچز بکایا ہیں نو پوائنٹس ہیں ان کے تو اگر وہ یارہ پوائنٹس لے دیتے ہیں ایک میچ جیت کر تو وہ کالیفائی کر جائیں گے اور بہتر ہوگا کہ اگر وہ کراچی کے گینسٹ میچ جیت جائیں تو کراچی جو ہے وہ باہر ہو جائے گی کیونکہ ان کے میکسیمم پوائنٹس پر دس ہو سکیں گے صرف تو اگر ظلمی کے پھر یارہ ہو جائیں گے تو ظلمی جو ہے وہ کالیفائی کر جائے گی کراچی باہر ہو سکتی ہے تو اگر کراچی کے گینسٹ ایک میچ جیتے ہیں تو لازمی کالیفائی کر جائیں گے اگر دوسری ٹیم کے گینس میچ جیتے ہیں تو پھر بھی ان کے ہائی چانسے جائیں گے یارہ پوائنٹس پر وہ کالیفائی کر جائیں گے تو ظلمی کو بھی زیادہ کچھ نہیں کرنا ایک میچ جیتنا ہے اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ اسلامباد جنائٹی جو ہے وہ اپنے دونوں میٹ جیت جاتی ہے اور ان کے یارم پوائنٹس ہو جاتے ہیں تو اسلامباد کا نیٹران ریٹ کیونکہ بہتر ہے اور ظلمی والے صرف ایک میٹ جیتے ہیں تو ان کے بھی یارم پوائنٹس ہو جائیں گے تو ظلمی کا جو نیٹران ریٹ ہے وہ اسلامباد سے خراب رہے گا تو یہاں پر شاور ظلمی کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اگر دیکھتے ہم تو ظلمی کو یہی کرنے کہ ایک میٹ جیتے ہیں اور وہ کالیفائی کر جائیں اور اپنا نیٹران ریٹ بہتر بنائیں اور دعا کریں گے پھر اسلامباد یا کراچی کی جو ٹیمیں ہیں وہ میچز ہاریں اسلامباد جنائٹی کی بات کریں تو ان کو دو ونس چاہیے اسلامباد جنائٹ کے ساتھ پوائنٹس ہیں دو ونس اگر یہ لے لیتے ہیں تو کراچی کی گینس ایک میچ ہے کراچی کو ہرا کر یا ان کو باہر کر دیں گے اور خود کالیفائی کر جائیں گے یارم پوائنٹس کے ساتھ ان کا نیٹران ریٹ سب سے بہتر ہے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان کو تو نیٹران ریٹ بہتر ہونکہ ویسے ان کو دونوں میچز اپنے جیتے ہیں تو یہ آٹومیٹکل کالیفائی کر جائیں گے فرس کیا اگر یہ دونوں میچز نہیں جیت پاتے ہیں ایک میچ کر جیتے ہیں تو ان کے ہو جائیں گے جی نو پوائنٹس پھر ان کو دعا کرنی ہے کہ کوئٹا گلائٹیٹر یا ظلمی میں سے جو دونوں ٹیم ہیں ان میں سے ایک ٹیم جو ہے وہ سارے اپنے میچز ہارے تاکہ وہ بھی نو پوائنٹس پہ رہیں تو یہ نیٹران ریٹ کی بیسز پہ کوالیفائی کر جائیں گے اور یا یہ دعا کریں گے کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ دو میچز اپنے ہار جائیں یعنی کراچی کنگز کے میکسیمم پوائنٹس صرف آٹھ ہو سکے اور اسلام آباد یونائٹڈ کے جو ٹوٹل پھر پوائنٹس ہوں گے وہ نو ہو جائیں گے اگر وہ ایک میچ جیتے ہیں تو یہاں اس بیسز پر بھی یہ کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اگر اسلام آباد یونائٹڈ اپنا کوئی بھی میچ نہیں جیت پاتی ہے دونوں میچز ہار جاتی ہیں تو یہ دسکوالیفائی ہو جائیں گے کیونکہ سات پوائنٹس ان کے رہیں گے اگر یہ آج کا میچ ہار جاتے ہیں کراچی کنگز ہار پوائنٹس پر چل جائے گی تو کراچی ویل بی آہیڈ آباد باہر ہو جائے گی کراچی کنگز کی بات کریں تو ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے سب سے ایزی ویے تو یہ ہے کہ اپنے تینوں میچز جیتے ہیں پوائنٹس کے ساتھ ایزی لی کولیفائی کر سکیں گی اور ایون ٹوپ ٹو کے لیے بھی کنٹینڈر یہاں پر رہیں گی تین وینز کے لیے ریٹ کولیفائیشن ہے دو وینز اگر یہ لیتے ہیں تو ان کے ہو جائیں گی دس پوائنٹس ان کو پھر دعا کرنے کے اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ صرف ایک میچ ہی مزید جیتے ہیں ایک میچ ہارے تو اسلام آباد کے نو پوائنٹس ہو جائیں گے ان کے دس ہو جائیں گے یہ کولیفائی کر جائیں گے اگر یہ ایک اور سنیل ہو جائیں گے اگر اسلام آباد دونوں میچز اپنے جیتے ہیں ان کے ہو جاتے ہیں جی یارم پوائنٹس اور یہ دو میچز جیتے ہیں ان کے دس پوائنٹ ہیں تو پھر ان کو دعا کرنے کے شاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز میں سے ایک ٹیم جو ہے وہ نو پوائنٹس پہ رہے یعنی وہ اپنے سارے میچز ہار جائیں تو اس کیس میں بھی کراچی کنگز جو ہے وہ کولیفائی کر سکتی ہے اور اگر ایک میہ صرف جیتی ہے کراچی کنگز یعنی آٹھ پوائنٹس پہ جاتی ہے تو ان کو دعا کرنے کے اسلام آباد یونیٹی جو ہے وہ اپنے دونوں میچز ہارے تو اسلام آباد یونیٹی سات پوائنٹس پہ رہے گی کراچی کنگز آٹھ پوائنٹ پہ رہے گی اور کولیفائی کر جائے گی تو کراچی کنگز کے لیے بھی مشکلات ہیں اسلامبہ یونیٹی کے لیے مشکلات ہیں میرے خیال میں اسلامبہ یونیٹی کے لیے زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ میچز جو ہیں وہ دو صرف رہ گئے ہیں اور کراچی کنگز کے بعد تین میچز ہیں لیکن آج کا جو میچ ہے وہ ایک کافی زیادہ امپورٹنس کے اہمیت رکھتا ہے کراچی کنگ بس اسلامبہ یونیٹی آج کے میچ میں کافی حد تک فیصلہ ہو جائے گا ان میں سے کونسی ٹیم آگے آنے کی اہلیت رکھتی ہے تو یہ تھے qualification scenarios اگر کسی کو کوئی confusion ہے تو دوبارہ سے ویڈیوز دیکھیں پوائنٹ سٹیبل سامنے رکھ کر دیکھے گا تو سمجھا جائے گی easily یہاں دے مجھے جیدہ اپنا خیال رکھی گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ